میں ہوں محمد علی سومرو قصور سے آپ کو خبر دیں ڈاکووں اور پولیس کے درمیان مقابلہ فائرنگ کی تبادلے میں ایوٹ کانسٹیبل شہید جبکہ تین پولیس اہلکار زخمی ہو گئے اس بارے میں بات کریں گے سلیم بلوچ سے سلیم تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا یہ بالکل یہ واقعہ تھانت صدر کی حدود گاؤں ورن میں پیش آیا جب پولیس مقامی پولیس ایک جگہ پہ شہر کے داخلی راستے پر ناکا لگا کے کھڑی تھے تو تین پولیس جو تین ڈاکو ہیں جو مرشاکل سوار تھے ان کو روکنے کی کوشش کی جس پر وہ ناکا توڑ کر بھاگ گئے ان کے جب چیز کیا گیا تو چیز کے دوران جو ڈاکو انہوں نے فائرنگ کی جس سے کانسٹیبل سیسل نامی کانسٹیبل موقع پر شہید ہو گیا اور تین پولیس اہلکار جن میں ایک سب انسٹیکٹر ایک اے ایس ای اور کانسٹیبل ہیں وہ شتیب دخمی ہوئے ہیں ان کو بھی حساب طال شفٹ کر دیا گیا ہے اگر میں اوپریشن کے حوالے سے بات کروں تو ڈی پی او قصور اس سارے معاملات کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں اور تمام اوپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس وقت بھی ڈاکو اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے فیصل کے بارے میں تھوڑا سا بریف میں یہ کر دوں کہ دو ہزار دس میں فیصل کے والد بھی جو کہ کانسٹیبل تھے وہ بھی دورانے ڈیوٹی شہید ہو گئے تھے اب ان کے فیملی کوٹا پر یہ فیصل دو در دس میں اس نے پولیس فور جوائن کیا تھا اور ابھی دس سال کے بعد ڈیوٹی کے بھی بھرپور جوانی میں یہ شہید ہو گیا ہے اور یہ گھر کا واحد کا فیل تھا اور گھر کا سر براہ تھا سب سے بڑا یہ بیٹا تھا اور آج اس نے جانے شہادت نوش کیا ہے بہت شکریہ سلیم بلوچ آگاہ کرنے کے لیے کہ خوب پورا چھٹھی کوٹی روڈ پر پولیس اور ڈاکوں کے